پانچ ہزار سال سے جاری اُساری آبِ زمزم خانہِ کعبہ سے صرف بیس میٹر دور زمزم کا یہ گوہاں کورا ایرز پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا یہ چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اڑیا رگڑنے کی وجہ سے پھوٹا آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے پانچ ہزار سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابو گیا وادی میں چھوڑ دیں پانی کا یہ کمہ تیس میٹر گہرا ہے جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اشاریہ پانچ لیٹر اور کم سے کم گیارہ لیٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ یہاں پر موجود تھا تب سے لے کر آج تک زمزم کا یہ چشمہ یہاں موجود ہے اور پانی کی روانی بھی بدستور جاری ہے ہر سال لاکھوں آزمین حج و عمرہ یہاں سے اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کے ان بھر کے لے جاتے ہیں آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جراسین کش کیمیکل کی امیزش نہیں کی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے کچھ سال قبل برٹش فورڈ سٹینڈرڈ ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ زمزم کے پانی میں خطرناک حد تک انسانی صحت کے لیے شدید خطرناک ہے برٹش فورڈ سٹینڈرڈ ایجنسی کے اس دعویٰ کو برطانیہ نے اپنے سب سے بڑے نشرتی ادارے بی بی سی لندن سے نشر بھی کیا لیکن ان کے اس دعویٰ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے قطعی طور پر رد کر دیا سعودی جیو لوجیکل سروے کے پریزیڈنٹ زہیر نواب کا کہنا ہے کہ آب زمزم کا ہر چار گھنٹے بعد مکہ تلمکرمہ میں قائم جدید طبی لیبارٹی میں ہر لحاظ سے معاینہ کیا جاتا ہے آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی متعلق سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو میدہ جگر آنتوں اور بالخصوص گردوں کے لیے مفید ہیں اکتوبر دوہزار سترہ سے زمزم کے کونے سے متصل پائیپ لائنوں کی تبدیلی کا کام جاری ہے جن سے مکہ تلمکرمہ میں آب زمزم کی سپلائی کی جاتی ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ زمزم کے کونے کی تعمیر نو کا یہ عمل حج دوہزار اٹھارہ سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا